جس ہستی کا ان صبح سے انتظار کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتفکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد عبده ورسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذریاته وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة رضينا باللہ تعالى ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا وبالقرآن اماما وبالقعبة قبلة وبالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج فريضة وبالمؤمنين اخوانا وبالصدیق وبالفاروق وبالزنورین وبالمرتضى رضوان اللہ تعالى ائمہ رضوان اللہ تعالى علیهم اجمعین اللہم انہا نشہدوك ونشہدو جمع خلق کا ونشہدو ملائکت کا المکربین على انہا نشہدو اللہ الہ الا انت ویا اللہ انہا نشہدو کا ونشہدو حمارت عرش کا ونشہدو جمعی خلق کا على انہا نشہدو انہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات علماء کرام اور دور دور سے تشریف لانے والے دینی بھائیو اور دوستو انسان کو اللہ نے جسمانی طور پر بے شمار وہ چیزیں عطا کی ہیں جن کی انسان کو ضرورت تھی اور انسان کو علم نہیں تھا کہ ان چیزوں کی مجھے ضرورت ہے انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے دیکھنا ہے اور دیکھنے کے لئے آنکھیں ہونی چاہیئے انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے سننا ہے اور سننے کے لئے کان نہیں بلکہ سننے کا پورا سسٹم ہونا چاہیے انسان کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں مجھے بات کرنی ہے سوچنا ہے چلنا ہے کھانا ہے پینا ہے اور سبا ڈائجسٹ کرنا ہے یہ ساری چیزیں انسان کو نہیں معلوم تھی جب معلوم نہیں تھی تو ان چیزوں میں سے کسی سے کا انسان مطالبہ بھی نہیں کر سکتا تھا اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے ہر انسان کو وہ تمام چیزیں عطا کی ہیں جن چیزوں کی انسان کو ضرورت تھی حالانکہ وہ جانتا نہیں تھا اور نہ وہ مانگ سکتا تھا دیکھنے کو آنکھیں دی سننے کو کام دیئے بولنے کو زبان دی چلنے کے لئے پاؤں دیئے کام کے لئے ہاتھ دیئے سوچنے کو دماغ دیا نظام حضم عطا کیا بلڈ سرکوریشن کا سارا سسٹم دیا اور نجانے کیتنے سسٹم جو انسان کی باڑی میں کام کرتے ہیں وہ سب کچھ عطا کیے اور ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین چیز عطا کی ہے اس کا نام عقل تو یہ عقل بھی عطا کی اس عقل کے بہت سارے کام ہیں ان بہت سارے کاموں میں سے ایک اہم ترین کام ہے جو انسان کی عقل کا تقاضہ ہے وہ اہم ترین کام یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کرتے ہیں پھر اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں اور یہ سارا عقل سے ہوتا ہے یہ جو انسان مکان بناتا ہے یہ مکان بنانے میں انسان کی عقل کام کرتی ہے اور عقل استعمال کر کے ہم نئے نئے ڈیزائن پیدا کرتے ہیں والا قدر کرمنا بنی آدم قرآن کریم کی آیت ہے اس کے زیل میں کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اور جانوروں میں کوئی سارے فرق ہیں ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے ہر چیز میں نئی نئی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے مثلا جانور کوئی زندگی ہو گئی کھاتے ہوئے اس نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گھاس آج سے گائے آج سے ہزار سال پہلے گھاس کاتی تھی آج جو وہی گھاس کاتی ہے اس گھاس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں تھی اس نے شیر ہزاروں سال سے گوشت اور خون چوستا ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا لیکن انسان اپنی کھانے پینے کی چیزوں میں کتنا نیا نیا پن پیدا کرتا ہے ایک گوشت کے کتنی قسمیں بناتے ہیں مکانوں کی نئی نئی قسمیں کیسے بنتی ہیں یہ سب عقل کے ذریعے سے ہیں تو عقل کا ایک اہمترین کام ہے عقل کا ایک اہمترین کام ہے اپنی قیمتی چیز کی حفاظت یہی وجہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میری آنخ بہت نازک ہے لہذا مجھ اس کی حفاظت کرنی ہے انسان سمجھتا ہے کہ میرا پیسہ ہے بڑی محنت سے میں نے اس کو کمائیا اس کی مجھے حفاظت کرنی ہے اس حفاظت کرنے کے لئے وہ سوچتا ہے یہ پیسہ کہاں رکوں گا تالہ کیسے لگاؤں گا بینک میں رکوں گا غرض یہ کہ انسان کی عقل کا ایک اہمترین تقاضہ یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتی ہے کہ کونسی چیز کتنی قیمتی ہے اور اس قیمتی چیز کا حفاظت کا مجھے کتنا انتظام کرنا ہے کہتا ہے یہ اب میرے بھائیو سوچیں ہم کو اللہ نے کیا کیا چیزیں عطا فرمائی ہیں جواب بے شمار اس دنیا میں انسان کے لئے ممکن نہیں ہے دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا وہ حساب کر سکے شمار کر سکے ممکن نہیں ہے ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو عقل کا تقاضہ یہ ہے کہ جب تمہیں ایمان کی دولت ملی ہے اس ایمان کی دولت کی حفاظت کے لئے بھی ہر وقت چوکر نہ رہنا ایسی کوئی غلطی ایسا کوئی قدم ایسی کوئی بات ایسا کوئی ایکشن ایسی کوئی حرکت ہونے چاہیے جس کے نتی میں تمہارا ایمان تم سے چھن جائے اور یہ بات اس لئے کہی جا رہی ہے کہ دور وہ ہے کہ آدمی صبح کو ایمان والا بن کر کے نکلتا ہے اور شام کو وہ کفر لے کر آ چکا ہوتا ہے اور کبھی کبھی اسے پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا ایمان چھن چکا ہے اور کبھی تھوڑا تھوڑا احساس ہوتا ہے لیکن بعد میں اس کو آدمی ایوائیڈ کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے اس سے کیا ہوگا کہا رہے ہیں یہ وہ حرکتیں جس کے نتیجے میں ایمان ختم اور اپنے آپ کو تسلیح دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم اسے کیا کیسے اس سے کیا ہوگا اس سے کچھ نہیں ہوگا یعنی زہر کھاتے رہیں گے اور ساتھ میں کہیں گے اس سے کیا ہوگا تو یہ اس سے کیا ہوگا کا تصور جو ہے یہ اندہائی غلط ہے کس سے کیا ہوگا یہ اس سے پوچھنا چاہیے جو اس کا ماہر ہے کس دوائی سے کیا ہوگا یہ ہمیں اور آپ کو فیصلہ نہیں کرنا ہے کس چیز سے کس کو کیا نقصان ہوگا اس کا فیصلہ وہ کرے گا جو اس فیل کا ماہر ہوگا تو دنیا میں کس عمل سے کس حرکت سے کس جملے سے کس ایکشن سے ایمان کو کیا ہوگا اس کا فیصلہ نہ آپ کریں گے اس کا فیصلہ نہ کوئی لیڈر کرے گا اس کا فیصلہ نہ کوئی دانشور کرے گا اس کا فیصلہ نہ کوئی سکالر کرے گا اس کا فیصلہ کوئی مولوی بھی نہیں کرے گا اس کا فیصلہ خود اسلام کرتا ہے اسلام کہتا ہے تمہارے اس عمل سے تمہارا اسلام باقی رہا ہے یہ خدم ہو گیا دور وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے کہ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا خطرہ اس بات کا ہے کہ شام کو اس کا ایمان چھن چکا ہوگا وہ کوئی ایسی حرکت کر کے آیا ہوگا جس کے نتیجے میں اس کا ایمان چھن چکا ہوگا تو میرے بھائیو بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سننے کی ہے بڑی فکرمندی کے ساتھ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانے کی ہے کہ اللہ نے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت نعمت ایمان ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کہ ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں اذان پڑھی گئی ہوگی ہم جب دنیا میں آئے تو مرد کا خطنہ ہوا ہوگا ہم جب دنیا میں آئے تو ہماری ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا ہم جب دنیا میں آئے تو تو ہم اس گھر میں ہم نے قدم رکھا جس گھر میں اللہ اس کا رسول کے نام لیا جاتا تھا چاہے ہمارا باپ نیک آدمی تھا یا نہیں چاہے ہماری ماں نماز پہتی تھی یا نہیں چاہے اس بچاری کے حال جو بھی رہی ہوگی مگر ایسا مسلمان اور اس لیے میں ایسے خبر گزائے سائس پھر شکر پرنک خدایا چاہے مہربینی سکر تم اولاد آتا ٹھیک یہ اس لیے کہ سائس مسلمان سائیں اگر ایسا مسلمان آئیسے ہیں چلے ایسے تم بدل کیا کیا آئیسے انکورمت سہے کی سہے کی انتیمہ ہی بہنی تھی میں ایمان اس محروم چھے میرے بھائیو بار بار اپنی ایمان کا جائزہ لیتے ہیں رہنا آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ ایمان کو خطرات ہی خطرات ہیں اور وہ خطرات ایک طرف سے نہیں ہیں چاروں طرف سے ہیں کنفیوجنوں کے خطرے ہیں نفس کی طرف سے اُبھرنے والے برے خیالات کی وجہ سے ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے کبھی کبھی ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے جو وہ باتیں کرتے ہیں جس کے انتیم اس کا ایمان چھن جاتا ہے مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان ایک جگہ ملا اس نے کہا میں نہیں بلیو کرتا ہوں خدا ہے اور یہ ایسے بول رہا تھا جسے کوئی خاص بات اس نے کہی نہیں بچہ اس نے بلیو کر رہا ہوں خدا چھو تو غرض یہ کہ اچھا کیوں ایسا کہتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا رسرچ آ گیا یا اس نے کوئی بہت بڑی تحقیق کی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس کو بدکاری کی زندگی گزارنی ہے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے اور اس کے لئے ڈر اسے ہے کہ اگر میں کہوں گا مسلمان ہوں تو یہ فوراں کہیں کہ اسلامی چیز حرام ہے لہذا میں کہوں گا اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اس لیے زندگی کا معمول بنائیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں بلکہ اس لیے ہم اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کریں گے سب پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ سب کو ادا کریں گے بلکہ اسب سے کہ جس نے ہم کو دین حق عطا کیا ہے اس کائنات میں اس کائنات میں دین حق صرف ایک صرف ایک اور وہ اسلام وہ اسلام وہی اسلام جو اللہ نے دنیا میں بھیجا جب آدم تھے تو آدم کے ذریعے جب نو علیہ السلام آئے تو ان کے ذریعے جب ایرحم علیہ السلام آئے تو ان کے ذریعے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ذریعے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ذریعے اور اخیر میں اس کائنات کے سردار اس کائنات کے سردار اللہ کے سب سے بڑے محبوب اس کائنات کے سب سے مقدس دنی ذات اخدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمائے وہ اسلام تھا ہر نبی جو دین لے کر آئے وہ اسلام تھا کائنات کیا ہر مخلوق کے لئے اللہ نے جو دین تائے کیا وہ اسلام بلکہ سچ پور ہیں آسمان مسلمان زمین مسلمان سورج مسلمان چاند مسلمان درخت مسلمان زمین سے اگنی والی ہر چیز مسلمان آسمان سے برسنے والا پانی بارش کا ہر قطرہ مسلمان انسان کے جسم میں دوڑنے والا خون بھی مسلمان قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے قائنات کے ہر چیز مسلمان ہیں صرف انسان ہی نہیں مسلمان نہیں ہیں قائنات کے ہر چیز مسلمان ہیں کیوں مسلمان نام ہیں اللہ کے حکم کے مطابق زندے گزارنا قائنات کے ہر چیز اللہ کے حکم کے تابعے ہیں سورج نے آج تک کبھی ایک سیکنڈ کے ایک لاکھیں حصے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی ہے آشانومی اور جغرافیہ میں یہ فارمولا لکھا ہوا ہے جو لوگوں نے آشانومی پڑھی ہوگی وہ سمجھ سکتے ہیں جو جغرافیہ پڑھتے ہیں وہ جمع سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے ایک لاکھ حصے کر دیں ایک سیکنڈ کے ایک لاکھ حصے کر دیں یہ جو ایک حصہ بنے گا اتنا بھی سورج اپنی رفتار سے آگے جاتا ہے نہ پیش آتا ہے اور قائنات جب سے یہ تب تک سورج کے یہ 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 آشانومی کے معجلین کہتے ہیں میں نے کہتا پڑھ گئے تو گئے سورج اتنا اپنے رب کا پابند ہے زمین نے آج تک کبھی انکار نہیں کیا کہ مجھے کوئی چیز نہیں ہوگانی ہے اللہ نے اس کو حکم دیا تیرا کام ہوگانا ہے موسم نے کبھی انکار نہیں کیا اس سال میں گرمیاں نہیں آئیں گے اس سال سردیاں نہیں آئیں گے ہر چیز اللہ کے حکم کتاب ہے کل لوگ کانیتون ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے فرما برداری کو کہتے ہیں مسلمان تو کائنات کے ہر چیز مسلمان ہے لیکن ان کا اسلام اپنی چوئیس کا اسلام نہیں ہے اللہ نے ان کو جیسے پیدا کیا ان کو ویسے ہی کرنا ہے گائے کی ذمہ داری ہے بچرا دینا اور دودھ دینا وہ دیتی رہے گی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کا سسٹم ہی اللہ نے ایسا بنایا وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی رہے گی گائے کا کام دودھ دینا ہے سواری نہیں گھوڑی کا کام سواری دینا ہے دودھ دینا نہیں بکری کا کام دودھ دینا ہے اون نہیں بیڑ کا کام اون دینا دودھ نہیں دے گی اونٹنے کا کام دودھ دینا بھی ہے اون دینا بھی ہے گوشت دینا بھی ہے سواری دینا بھی ہے تو جس جانور کو اللہ نے جس کام کے لئے مقرر کیا ہر جانور اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے سورج چاند سیارے ستارے چھوٹے اور بڑے زمین زمین کی تمام مخلوقات پائے جانے والے تمام جانور سب اللہ کے حکم کے تابع سب ہے مسلمان آل بتا ہے انسانوں کو اللہ نے دو راستے دیئے اور اختیار دے دیا انسانوں میں سے کچھ کچھ مسلمان ہیں کچھ اسلام سے محروم ہیں اور جو اسلام سے محروم ہیں ان کے باڑی کے اندر بھی جو سارا سسٹم ہے وہ سسٹم اللہ کے حکم کتابے کام کر رہا ہے تو وہ اندر سسٹم میں مسلمان لیکن اپنی چائز سے وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کا کفر جو ہے وہ چائز کا کفرہ ہے لیکن باڑی کے اندر ان کی جس سے سسٹم ہے بلڈ جنریٹ ہونے کا سسٹم مسلمان بلڈ سرکوریشن کا سسٹم مسلمان باڑی کے اندر جتنے بھی سسٹم کام کرتے ہیں وہ سارے سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اسلام نامی ہے اللہ کے حکم کے تابع بن کر رہنے کا تو اسلام صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے اسلام کائنات کے ہر چیز کے لیے ہے تو آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد و رسول اللہ تک ہر نبی کو اللہ نے جو دین دیا تھا اس کا نام اسلام تھا البتہ اگلے نبی کے دور میں آ کر اس اسلام میں ضرورت کے حد تک چینج کر دی گئی ضرورت کے حد تک اضافہ کیا گیا سیم اسی طرح سے جس طرح سے فرض کریں ایک بچہ پیدا ہوا اب وہ بچہ جو ہے وہ ایک بالش کا ہے یا ڈیڑھ بالش کا ہے تو آج اس کا لباس اتنے بڑا ہوگا مہینے کے بعد وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا اس کا لباس اور بڑا ہو جائے گا سال بھر کے بعد اور بڑا ہو جائے گا اس کا لباس اور بڑا ہو جائے گا پانچ سال کے بعد یہاں تک کہ جب وہ بالک ہو جائے گا اس کا لباس پورا بن جائے گا اب بالک ہونے کے بعد اس کے لباس کا ڈریس موت تک کے لیے ایک ہی بن جائے گا پس سیم اسی طرح سے دنیا میں آدم علیہ السلام آئے انسان ابیب انسانی طبی بچپن میں تھی بس چند حکم دیئے اللہ نے کیا مجھے مانو میں تمہارا رب ہوں اور تمہیں کچھ نہیں کر رہا ہے پھر جتنا دور آگے بڑھتا گیا اللہ اسلام بھیجتے گئے اور اسلام میں ضرورت کی حد تک تبدیلی بھی کرتے گئے لیکن بیسک چیزیں برقرار رکھی اللہ توحید رسالت آخرت اخلاق یہ ساری چیزیں بیسک تھی وہ ہر دین میں قائم رہی لیکن کچھ جزوی چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہی مثلا لوت علیہ السلام کے زمانے میں غیر ایمان والی عورت کے ساتھ نکاح جائز تھا خود اسلام کی ابتدائی زمانے میں غیر ایمان والی عورت کے ساتھ نکاح جائز تھا آگے سے کچھ حرام کر دیا ٹھیک ہے نوہ علیہ السلام کی زمانے میں باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے آگے سے کچھ تھا غرض یہ کہ اگلے دور میں جتنی ضرورت آتی گئی اسلام میں تبدیلی ہوتی گئی اسلام وسیع ہوتا گیا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے جو اسلام عطا دیا وہ مکمل اسلام وہ انسان کی ساری زندگی کو احاطہ کی ہوئے ہیں اس میں کوئی چیز نہیں چھوڑی وہ اسلام کی دولت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے اور جس کو جس کو یہ دولت نصیب ہوئی جس کو دولت نصیب ہوئی یقین رکھنا چاہیے اس کو کہ میں اس دنیا کی بہترین مخلوق ہوں بزرگو اور دوستو اس کے ایسے ہم جو پنیس پانوز ایشن کی ہی ساری اوقت عظیم ترین دولت چاہیے اللہ تعالیٰ نے اچھ عطا کرو اس کو اسلام قرآنِ خریمت مشاہ اللہ تعالیٰ کلیر کٹ صاف اعلان فرماوا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بِلَا شُبَا وہ تمام جنہوں نے اللہ کو مانا اللہ کے نبی کو مانا اللہ کے حکم کے مطابق زندے گزارنے کا عہد کیا اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سب نے آپ کو بچایا اللہ فرماتے ہیں یہ بہترین مخلوق ہے جب خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں بہترین مخلوق ہے اس کے بعد تمہیں کس کی سارٹیفیکٹی ضرورت ہے جناب والا اگر کہیں اس لڑکس ملکک تعلیمی حضرت ساروارہ ایجوکیشن منیشٹر اگر شیلڈ بھیجے گا اور میڈل بھیجے گا تو زندگی بھر وہ ساروائے رکھے گا جناب مجھے اللہ میڈل دے رہے ہیں تم سب سے بہترین مخلوق ہو اور کس میڈل کی ضرورت ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تمام انسان چاہے کن کے طبقوں کا آسان کسی بھی کیمنٹی کے ہوں کسی بھی طبقے کے ہوں کسی بھی خطے کے ہوں کوئی بھی ان کا سٹیٹس ہو کوئی بھی ان کا نام ہو اگر وہ اللہ اور اللہ کے نبی کو ماننے کو تیار نہیں اور اللہ کے حکم کے بطابے زندے گزارن کے لئے تیار نہیں اللہ فرماتے ہیں یہ بدتری مخلوق ہے اللہ نے ہم کو بہترین مخلوقوں میں شامل کیا ہے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ نے کائنات منائی جس اللہ نے اس کائنات کی میں زندے گزارنے کے تمام سورسز رکھے زندے گزارنے کے لئے کیا کا سورسز چاہیے آپ میں سے اگر کچھ لوگ سائنس پڑھے بھی ہوں گے سکولوں کالجوں میں ہوں گے تو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات بہت زیادہ بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے اتنی زیادہ بڑی ہے کہ ہم ان کا اس کا ادنارہ نہیں کر سکیں کہ کتنی بڑی ہے اور بڑے پان کو سمار کرتے کرتے جب ہم کوئی فارمولا معلوم کر لیتے ہیں جو سائنس دانوں نے تیار کیا ہے یا ارضیات و کائنات کے ماہری نے تیار کیا اس فارمولے کو پڑھ کر کے انسان ڈوب جاتا ہے ذہن احادہ نہیں کر پاتا ہے اتنی بڑی کائنات ہے اس میں ایک فارمولا یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا راکٹ ایک ایسا جہاز جو ایک سکنڈ کے اندر ایک لاکھ چھاسی ہزار کلومیٹر اڑتا ہو وہ راکٹ جب چار ارب سال تک اڑتا رہے گا تو کائنات کے ایک راؤنڈ لگے گا اتنی بڑی کائنات ہے تو ہم احادہ نہیں کر سکے کتنی بڑی بن گئی اتنی بڑی کائنات میں زندگی گزارنے کے جو ضرورتیں ہیں وہ صرف زمین پر ہیں اور کہیں نہیں ہیں اس کو انگریج میں کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم زندگی گزارنے کے لئے جو ہمیں چاہیے ہوا آکسیجن کاربن ڈائی اکسائیڈ کاربن مونو آکسائیڈ آئیرن سلفر پھر پانی پھر پانی کی تمام اجزاء پھر آکسیجن اور کاربن ڈائی اکسائیڈ بیلنس میں ہونا چاہیے ایک چیز بھی کم زیادہ نہیں ہونے چاہیے پھر ہیٹنگ اور ہیٹنگ میں بیلنسڈ جو انسان و مخلوقات برداشت کر سکے اس سے زیادہ ہیٹنگ ہو جائے گے تو سارے جل جائیں گے اور اگر سردی زیادہ آگئے تو سارے جم جائیں گے تو زیادہ گرمی آنی چاہیے زیادہ سردی اس گرمی و سردے کو بیلنس کرنے کے لیے اور دن رات کو برابر چلانے کے لیے ایک وسیع ترین سولر سسٹم ہے وہ سارا کام کر رہا ہے پھر ان سے مخلوقات کو جس مخلوق کو جس چیز کے ضرورت ہے یا اس مخلوقات یم ٹائمی یم چیزیں ضرورت چاہے وہ ساری مہیاں ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا چاہیے گائے کے پیٹ میں بچڑے کو کیا چاہیے مرگی کے انڈے کے اندر چوزے کو کیا چاہیے ہوا میں اڑنے والے پرندے کو کیا چاہیے اور پانی میں تیرنے والی مشرق کو کیا چاہیے ہر مخلوق کی ہر حالت کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور کسی کی بسمہ ہی نہیں ہم ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا کیا چاہیے وہ کون کرے گا بچہ دنیا میں آ گیا اس کو کیا چاہیے جناب گزہ چاہیے اب وہ گزہ بیلنسیڈ ہونی چاہیے تو ماں کی چھاتی پر دودھ پیدا کرنے والا کون ہے پھر اس دودھ کو بچے کے موں کے اندر پہنچانا ہے تو بچے کو چوسنے کا سسٹم سکھانے والا کون ہے پھر بچے کے وہ بچہ جب دودھ پیتا ہے اس کو نہیں معلوم ہے کہ میرے میادے کے اندر کتنی گنجائش ہے وہ جب دودھ چوستا ہے اور میادہ اس کا بھر جائے گا وہ نہیں چانتا ہے نہ ماں کو پتا چلے گا نہ ماں کوئی میٹر لگا ہوا ہے کیسے پتا چلے گا دودھ تو اللہ نے اس کے لئے سسٹم رکھا ہوا ہے کیا کہ بچہ دودھ پیتے پیجے سو جائے گا اور دودھ پینا بند کر دے گا اور اگر وہ سوئے گا نہیں اور دودھ اندر چلا جائے گا تو اللہ نے دوسرا سسٹم رکھا ہے دودھ کو واپس نکال دیتا ہے اس لئے دودھ پیتا بچہ کبھی دودھ واپس نکالتا ہے وہ تو رحمت ہوتی ہے کیونکہ میادے کے اندر زورت سے زیادہ دودھ چلا گیا تو واپس پھینک دیتا ہے ورنہ اس کا بیدہ بیٹھ جائے گا جس سارا سسٹم اس اللہ کو ہم مانتے ہیں جس اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کا ڈینے الگ بنایا جس اللہ نے ہماری زورت کے ساری چیزیں مہیا کی ایک مرد کو جو کچھ ہونا چاہیے وہ سارا اللہ نے اسے دیا ایک خاتون کو جو ہونا چاہیے سارا اللہ نے دیا اس دنیا میں جانور زندگی گزارتے ہیں جانوروں کو کیا کیا چاہیے جناب پرندوں کو دانا چاہیے اور جانوروں کو گھاس چاہیے اور جنگلی جانوروں کو گوشت و گزا چاہیے ہر مخلوق کی ہر زورت اور راپوری کرتے ہیں اللہ جللہ شانو ان جانوروں کو جو گھاس کھانے والے ہیں ان گھاس کھانے والے جانوروں سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے کسی سے دودھ لینا ہے کسی سے گوشت لینا ہے کسی سے اون لینا ہے کسی سے سواری لینی ہے اور ان کی غزہ گھاس ہے وہ گھاس ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ زمین سے اگاتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کریم میں کیا تم دیکھتے نہیں ہے میں زمین سے اناج اگاتا ہوں دانے تم کھاتے ہو گھاس تمہارے جانور کھاتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہے میں آسمان سے پانی برساتا ہوں پھر زمین سے قسم قسم کے اناج اگاتا ہوں دانے تم کھاتے ہو اور گھاس تمہارے جانور کھاتے ہیں پھر جانور تم کو فائدے پہنچاتے ہیں اللہ عبر اللہ کا نظام پرندے زندگی بھر کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور جب پرندہ مرتا ہے تو کیڑے مکوڑے ان کو کھا جاتے ہیں یہی وجہ ہے تو ایسے نظام ہیں بشمت جانور ماراں تھی جمعنے کو شجناز پا رہا جمعنے کہے دفن کر رہا کوئی نہیں گساں کوئی چیزیں ساری جتنے جانور مرتے ہیں وہ کہیں دیکھا ہے کہیں لاشتیں ملتی ہیں نہیں آج مرے گا کل کو کہیں پتا ہی نہیں چلے گا کہاں چلے جاتے ہیں اللہ نے ایسا نظام بنایا اس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ کو ہم مانتے ہیں جس نے دنیا کے انسانوں کے لئے اس کائنات کا سب سے محبوب ترین اس کائنات کے سب سے مقدس ترین نبی محمد الرسول اللہ بھیجے اس محمد الرسول اللہ کے ہم اس محمد الرسول اللہ کے ہم امتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مرتبہ کسی دشمن نے کسی کافر نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہیم کرتے ہوئے بہت ہی تحقیر کے ساتھ کہا آپ کیا نبی ہو سکتے ہیں آپ کیا نبی ہو سکتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا محصوص گوت منوعیہ بہت زیادہ دکھ ہوا گم زدہ حالت میں تھے اللہ تعالیٰ شارعوں نے فرمایا آپ کیوں گم زدہ ہو گئے ایک کافر کے کہنے پر کافر نے کہا آپ نبی نہیں آپ گم زدہ ہو گئے میں اعلان کر رہا ہوں آپ میرے نبی ہیں آپ اسے ایک آدمی کے کہنے سے کیوں گمزدہ ہوگئے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا اس کافر نے کہا آپ رسول نہیں ہیں آپ گمزدہ ہوگئے قول آپ اعلان کر دیجئے اللہ اعلان کر رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں ہم اس نبی کو مانتے ہیں جس نبی کے نبی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا جس نبی کے نبی ہونے کے گواہی اللہ نے خود دی جس نبی کے نبی ہونے کے گواہی سارے فرشتوں نے دی جس نبی کے نبی ہونے کے گواہی سارے نبیوں نے دی حتیٰ کہ دنیا کی دوسری قومیں ان قوموں کے پاس جو بڑی بڑی کتابیں ان کتابوں میں ہماری نبی کے سارا تذکرہ بوجود ہے اور جو آج مارڈرن دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں وہ سمجھیں محمد و رسول اللہ کسی کے شاگرد نہیں انہوں نے کہیں لا کالج میں نہیں پڑھا تھا انہیں کوئی ملٹری سائنس نہیں پڑھی تھی انہیں کوئی ریفارمنگ کا کورس نہیں کیا تھا انہوں نے انہوں نے کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی لیکن قانون ایسا بنایا کہ قیامت تک اس پر تبدیلی نہیں ہو سکتی حالانکہ قانون میں کسی کی شاگرد نہیں تھی انہوں نے کہیں جنگی تعلیم نہیں پڑھی تھی مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دشمنوں کے ساتھ ایسی جنگیں کی ہیں اس قائنات میں وہ ایسی جنگ کوئی نہیں کر سکتا وہ کیا جنگ ہے کہ آپ جنگ کرتے تھے اس لیے تاکہ دشمن کے لوگ کم سے کم مریں اور جب وہ کم سے کم مریں گے میں ان کے سامنے دین پیش کروں گا وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے دنیا کی کون سے قوم اس تصور کے ساتھ جنگ کرتی ہیں دنیا کے قومیں جنگ کرتی ہیں تاکہ دشمنوں کے زیادہ زیادہ قتل عام ہو اور محمد رسول اللہ نے جب جنگیں کی ہیں تو اس لیے کی ہیں تاکہ دشمن بج جائیں اور من کو اسلام پیش کروں گا اور نتیجہ اللہ اکبر اللہ کے نبی نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تھا کسی ایک عورت کی بے حرومتی نہیں ہوئی کسی ایک انسان کا مال نہیں چینہ گیا کسی ایک انسان کا ناہ قتل نہیں ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قومیں اپنا حال دیکھیں کہ ایک قوم جب دوسری قوم پر مسلط ہوتی ہے تو کیا کیا ظلم کرتی ہے صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے صرف محمد رسول اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ نے صرف دس سال کے عرصے میں صرف دس سال کے عرصے میں سب سے زیادہ کم خون بہا کر کے دس لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت خڑی کی تھی اور جب آپ دس لاکھ مربع میل پر آپ کے حکومت چل رہی تھی تو اس طرح آپ کے گھر میں فاقع تھا اور اس سال میں اللہ کے نبی آریس ہم دنیا سے رخصت ہوگے کہ آپ کے گھر میں کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا ازواج متحرات کے لئے ادھار لانا پڑا اور اللہ کے نبی آیس ہم نے اپنی زرہ گروہ رچھی اور وہ گروہ زرہ نہیں چھڑا سکے اور اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوگے بخاری میں حدیث ہے عائشہ صدیقہ رد اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں اللہ کے نبی آیس ہم دنیا سے رخصت ہوگے اس سال میں ان کی زرہ کی یہودی کے پاس بند تھی اور چھڑا نہ سکے محمد رسول اللہ جیسا اخلاق دنیا میں کسی کے پاس نہیں محمد رسول اللہ جیسی شجاعت دنیا میں کسی کے پاس نہیں محمد رسول اللہ جیسا محذب کوئی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بھی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے کوئی نہیں کہہ سکتا جو ان کے مخالفین تھے وہ بھی نہیں کہہ سکتے جوانی میں ان کے کردار میں یہ کمی تھی یہ خامی تھی یہ ڈرکس کرتے تھے انہوں نے یہ کیا اس دھرتی میں پیدا نہیں ہوا شوہر ہونے کے حیثت سے کوئی اچھا شوہر اس دھرتی میں ان سے زیادہ بہتر پیدا نہیں ہوا رول کرنے کے اعتبار سے محمد روسا سے زیادہ بہترین رولر اس قائمتوں کو پیدا نہیں ہوا اور میڈیکل سائنس آپ نے نہیں پڑھی تھی مگر آپ نے بیماریوں کے متعلق اور دوائیوں کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں آج کی میڈیکل کی وسیطرین تحقیقات کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے وہ ٹھیک وہی ہوتا ہے جو محمد اور رسول اللہ نے کسی کی شاگردے کے بغیر ایک ہی جملے میں چودہ سو سال پہلے بہن تنبائی ایمرالوجی ایک علم ہے اس علم میں پڑھایا جاتا ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے بنتا ہے کچھوانے ایمرالوجی بچہ ماں کے پیٹ میں کس چس سٹیج پر کیا کیا مرد کے جسم سے سیمن نکلا عورت کے جسم سے ایگ آیا یہ سیمن اور ایگ رحم میں جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد یہ ڈیولاف ہونا شروع ہوگا تب کس سٹیج ہفتے کے بعد کیا بنے گا مہینے کے بعد کیا بنے گا دو مہینے کے بعد پھر کیا ہوگا پھر آگے کیا ہوگا کب ہڑیاں بنے گی وہ ہڑیاں کیسے بنے گی پھر وہ میل اف میل کا فرق کیسے ہوتا ہے اس میں کرومزون کی تھیوری بیچ میں آتی ہے اس کرومزون کی فیر میں ڈبل ایکس اور وائی ایکس آتا ہے اس کے بعد پھر پتا چلتا ہے یہ مرد بنے گا یا عورت بنے گی پھر آگے چل کر کے اس کو ناخن کیسے لگتے ہیں پھر منور سسٹم کیسے سٹ ہوتا ہے اور ہڑیاں کیسے بنتی ہیں یہ سارا نو مہینے کے اندر تیار ہوتا ہے جس علم میں یہ سارا پڑھا ہے جاتا ہے اس علم کو اکتا ہے امرالوجی اس امرالوجی کا سب سے بڑا ماہر دنیا کا اس کا نام تھا ڈاٹر کتمور یہ ڈاٹر کتمور عیسائی یا کنستہ یا عثیستہ یہ جدہ میں کانفرنس میں اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے میں اس علم کا ماہر ہوں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے مسلمانوں تمہارے قرآن تمہارے نبی نے جو کچھ کہا تھا چودہ سو سال پہرے ہماری ساری تحقیقات اتنی ہی ہیں اس سے آگے نہیں ہیں اللہ کے نبی عیسائی نے بیالوجی نہیں پڑھی تھی مگر جانوروں کے مطالب پوری تحقیقات کون سا جانور حلال ہے اور حلال جانور میں سے کون کون سی چیز کھانے کی ہے کون سی چیز بچنے کی ہے اس محمد رسول اللہ کے ہم امتی ہیں تو ہم اللہ کے بندے اور محمد رسول اللہ کے امتی ہیں سب سے سچا دین ہمارے پاس ہے الحمدللہ رب العالمین ہم اہد کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی اس دین پر قائم رہیں گے اور موت تک قائم رہیں گے علاہ دی شہدت نحیہ والیہ نموت انشاءاللہ ہم اہد کرتے ہیں یا اللہ آپ گواہ رہیں یا اللہ آپ سن بھی رہیں آپ دیکھ بھی رہیں ہماری کوئی حالت آپ سے چھپی ویں نہیں ہیں آپ گواہ رہیں ہم آپ کو گواہ بنا کر اور آپ کی مخلوقات کو گواہ بنا کر اعلان کرتے ہیں آپ ہمارے معبود برحق اور ہم آپ کے بندے اور آپ کا نبی محمد رسول اللہ ہمارا نبی ہم ان کے امتی ہیں اور یا اللہ یہ ہو سکتا ہے ہمارے آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا ہو سکتا ہے ہماری زبانوں سے غلط جملے نکلے ہوں گے ہو سکتا ہے زندگی میں بے شمار گناہ مگر یا اللہ یا اللہ ایک سرمایہ ہمارے پاس ہے اس میں ہم نے کہیں کمپرو مائج نہیں کیا اور وہ یہ یہ پیشانی آپ کے علاوہ ہم نے اور کسی کے سامنے نہ کبھی جھکائی ہے اور نہ اندہ کبھی جھکائیں گے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کو نہ مانا ہے نہ مانیں گے ہاں محمد رسول اللہ نے فرمایا آدم کو نبی مانو ہم ماننے کو تیار انہیں فرمایا عیسیٰ کو نبی مانو ہم ماننے کو تیار جو محمد رسول اللہ نے فرمایا ہم ماننے کو تیار اس کے علاوہ ہم نہ کسی اور کا کلمہ نہ پڑا ہے نہ پڑھیں گے اور یا اللہ اور یا اللہ آج تک تو کئی ایسا امتحانم پہ نہیں آیا یا اللہ آئندہ بھی ایسے امتحان سے ہماری حفاظت فرما کہ جس میں ہمیں مشکل پڑ جائے کہ ہم اپنی ایمان پر باقی رہیں یا ایمان کا راستہ چھوڑ دیں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اسی ایمان کی دولت کا ایک منظر یہ ہے جو ہم یہاں ہیں ہم مسلمان نہ ہوتے تو یہاں نہیں ہوتے تو یا اللہ ہمارا یہاں آنا کم سے کم آپ کے پاس ثبوت رہنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں تب ہی تو آئے ہیں اللہ اکبر ایک مرتبہ اکفیر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چکل مپرمت مگر اس خاص انداز اسمہ سے فرمو یا اللہ سو روز پانہ گوا چین تمام مخلوقات روزن گوا چین تمام فرشت روزن گوا پشت اس دیمان گوا ہی سو چک میں ان کو ادا یا اللہ اللہ میں نے اشیدو کا اشیدو حمرت عرشی کا اشیدو جمعی خلقی کا یا اللہ میں آپ کو گوا بناتا ہوں آپ کی تمام مخلوقات کو گوا بناتا ہوں آپ کے فرشتوں کو گوا بناتا ہوں میں گواہی دے رہا ہوں آپ میرے اللہ ہیں پھر فرمایا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں آپ کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں تمہیں مخلوقات کو گواہ بناتا ہوں میں محمد رسول اللہ ہوں اور پھر آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا یا اللہ میں نے جو گواہی دی یہ گواہی میری طرف سے میرے اس امتیں کے نام عمال میں لکھ دیجئے جس نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہوگی یا اللہ ہمارے نبی کے وہ گواہی ہمارے نام عمال میں لکھ دیجئے سلام محمد رسول اللہ سلام ان کے بارگاہ اقدس کو کہاں کہاں تک ان کی نظر گئی سمجھتے تھے میرا امتی تو یہ گواہی کہاں دے سکے گا اس کا ذہن اتنا کہاں اڑے گا وہ کہاں اللہ کو گواہ بنا کر کہہ سکے گا وہ کہاں مخلوقات کو گواہ بنائے گا آپ نے خود ایسی گواہی دی اور گواہی دے کر فرمایا یا اللہ اس میں یہ قلم پوری یہ جو میں نے گواہی دی یہ قلم شہدت میرا میرے اس عمتی کے نام عمال میں لکھ دیجئے جس نے آج تک کہاں یا اللہ ہم نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی ہم کو نہیں معلوم تھا اب ہم نے اپنی نہیں یا اللہ آپ اپنی نبی کے بات سن لیں اور آپ اپنی نبی کے بات ضرور سنیں گے یا اللہ کیونکہ آپ تو اپنی نبی کو فرماتے تھے اے میرے پیارے نبی جو آپ کا پسند کا قبلہ ہے میں ابھی بدل دیتا ہوں تو آپ اپنی نبی کی پسند کے ہر وقت خیال کرتے تھے اور آپ نے اپنی نبی سے کہا اے میرے نبی آپ گھبرائیے مت میں اتنا آپ کو دوں گا اتنا آپ کو دوں گا جسے آپ خوش ہو جائیں یا اللہ جب آپ کی نبی نے یہ کلمہ پڑھا اور انہوں نے دعا کی میرے عمتی کی نام عمال میں لکھ دیجئے یا اللہ آپ اپنی نبی کو خوش کرنے کے لیے ان کا پڑھا ہوا کلمہ ہمارے نام عمال میں لکھ دیجئے حضرات صبح سے آپ نے اپنے مختدر علماء کرام سے بہت قیمتی ارشادات سنیں ہوں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں مستحضر کریں کیا کیا بوزو صبح پڑھویں اسٹان تاختمہ جاستان واریہ قیمتی مختلف موضوعات پٹھن واریہ قیمتی بیانات قیمت تمام اہل علم خوش اسمت چھئے اس اللہ تعالیٰ عنہ چھے پنیسیت خطہ سمز علماء عطا کرمت اور مستند علماء پرمت لکھمت علماء یہ وہ قرآن تھی پرمت حدیث تھی تفسیر تھی فقہ تھی عربی تھی گرائمر تھی سب کچھ الحمدللہ اور یہ سوری یہ بہار چسی میں مدرسوں ان مدرسوں کے نتیجے میں یہ کھیف تیار ہوئی ہے امت کے لئے لازم ہے اپنی علماء کی قدر کریں اللہ بچائے وہ دور آ سکتا ہے کہ جس میں امت ڈھونڈے گی کوئی مسئلہ بتانے والا کئی ملتا کوئی تو نہیں ملے گا دور گزرے ہیں ایک زمانہ تھا دلی میں تین تین دن تک آدمی کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا کیونکہ جب انگرے ظالی مسلط ہوئے تھے تو انہیں تمام علماء کا قتل عام کر دیا تھا تاکہ اسلام یہاں سے مر جائے تو دلی میں تین تین دن تک جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ملتا تھا اس طرح سے انہوں علماء کا خاتمہ کر دیا تھا وہ سمجھتے تھے اسلام مٹے گا وہ مٹ گئے اسلام نہیں مٹ سکتا لوگ کہتے ہیں قرآن جلائیں گے پھر دنیا میں قرآن مٹے گا نہیں جلانے والے خود مٹیں گے قرآن نہیں مٹے گا کیسے اللہ اکبر وہ جلانے والا ایک کو جلائ رہا ہے یہاں تو سینکروں تیار ہو رہے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کا کلام جن کے ہم دستار بندیاں کرتے ہیں جن کو امت کے سانے فقر کے ساتھ پیش کرتے ہیں کل شام میں نے ایک بچے کو دیکھا ساتھیں کلاس کا بچہ ہے اپنے شوق سے پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور سکول کالج کا بچہ ہے تو امت کا اپنے قرآن کے ساتھ جو والے ہنہ لگاؤ ہے اس کی مثالیں بڑی عجیب عجیب ہیں اس کی مثالیں بڑی امت میں تو وہ بھی افراد گزرے ہیں صرف تین دن میں پورا قرآن حفظ کیا ہے ایسے بھی افراد ہیں جو انہیں سات دن میں پورا قرآن حفظ کیا میں نے اس بزرگ کو دیکھا جس نے چار بہنے پورا قرآن حفظ کیا امام محمد جو امام آزم رحم اللہ تعالیٰ کی شاگیرت تھے جب تین دن میں پورا قرآن حفظ کیا تھا امام اسمائی کے متعلق لکھا ہے کہتا مجھ سے ذہین زیادہ کوئی اس دنیا میں ان کے زمانے میں نہیں تھا کہتا مجھ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ ہماقت کسی سے نہیں ہوئی پوچھا حضرت ذہانت کیا کہہ لگا میں نے تین دن میں پورا قرآن حفظ کیا کہہ لگا پھر ہماقت کیا ہوئی کہہ لگا ہماقت یہ ہوئی کہ جمعہ کی دن میں ڈاڑی کاٹنے کے لیے نیچے سے کاٹنے وجہ اوپر سے کاٹ دی اور ساری ڈاڑی اپنی وہار پھر آگے چلاتا ہے میرے بھائیو اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان کے دولت عطا فرمائی ہے اس اسلام اور ایمان کو سیکھنا ہے پڑھنا ہے اپنی زندگی میں عملانا ہے جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے لازم کی ہیں ان کو عملانا ہے جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے کامیابی اسی میں ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم سے پوچھیں گے آجاؤ میرے ساتھ حساب کرو اور میرے ساتھ نہیں چلو اللہ کے ساتھ حساب کرو پھر اللہ تعالی ہم شانو ہم سے فرمائیں گے میں نے تمہیں انسان بنایا اور جسم عطا کیا ایمان عطا کیا سہولیات عطا کی ساری چیزیں تمہیں دی تھی کوئی کمی نہیں رکھی تھی اب تم مجھے اپنا حساب دے دو میں نے تم کو سب سے مقدس ترین نبی کی امت میں پیدا کیا تھا مجھے طاقت تھی میں تم کو کسی کافر گھر میں پیدا کرتا مگر میں نے تم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا یہ میرا احسان تھا مگر تم نے اس ایمان کی قدر نہیں کی تم نے اس اسلام کو نہ سیکھا نہ پڑھا نہ سمجھے اور اس پر عمل کیا ہے تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالَ رَسُولُ يَا رَبِّ قیامت کے دن اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ یہ ہے میری امت جو نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو یا اللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ آپ کو قرآن کو چھوڑ دیں گے آپ کے قرآن ہم سینے سے لگائیں گے اور سینے سے لگا کر کے مثال اس کی یہ ہمارے اساتجہ یہ ہمارے علماء یہ ہمارے مسلمان بھائی جنہوں نے اپنے بچوں کو دیا جنہوں نے اپنے گھروں کے اپنے مال کو پیش کیا تمہارے بچوں کو کھلا کر ان کو قیمتی جوہر بنا کر کے تمہارے وقف کر رہے ہیں یہ تمہارے بچے کال کو تمہاری امامتیں کریں گے تمہارے مسجدوں کو عباد کریں گے تمہارے نکاح پڑھیں گے تمہارے جنازے پڑھیں گے تمہارے مسائل بتائیں گے اس طرح سے قیمتی سرمایت ان کو ملے گا امریکہ میں بیٹھ کر ایک انگریز رائٹر لکھتا ہے کہہ لگا حیران ہوتے ہیں ہمیں ان مدرسوں کا نیٹ ورک ایسا عجیب ہے کہ عوام سے یہ بچے لیتے ہیں انہی سے چندہ مانگتے ہیں ایک ایک دو دو روپے چندہ لے کر اور یہ تعمیر بھی اسی سے کریں گے مطمق اسی سے چلائیں گے پڑھائیں گے بھی خودی بھیگ بھی مانگتے ہیں تقریریں بھی کرتے ہیں علماء بھی تیار کرتے ہیں یہ سسٹم ہی ان کا عجیب ہے اور واقعاً عجیب ہے کہ جناب والا جنر جو یہاں برسغیر میں اسلام مٹانے کے لیے آئے تھے وہ خود مٹ کر چلے گئے اور اسلام ان ہزاروں مدارس کی قربانیوں کے نتیجے میں آج بھی بہار کے ساتھ زندہ ہے بلا شباہ مسلمانوں کو قسم قسم کی مشکلات کا سامنا ہے مگر ان مشکلات کے باوجود دینی اسلام نہ مٹے گا اور جو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بعد میں خود ہی مٹ جاتے ہیں اور مٹنے کی دو قسمیں ہیں کبھی اللہ تعالیٰ شانوں کہتا ہے مٹانے والوں میں تم کو خود ہی اس اسلام کا اٹھانے کے لیے اٹھی تھی بلا شباہ وقتی تو پر انہوں نے لاکھوں انسانوں کا قتل کر دیا تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ شاہر نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی دولت عطا کر دی تھی وہی تاتاری جو انہیں مدارس کو اجار دیا تھا اور مساجد کو ویران کر دیا تھا انہی تاتاریوں نے بعد میں اسی ان تمام مساجد کو عباد کیا اللہ میں اقبال نے کہا تھا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسواں مل گئے کعوے کو سنم کھانے سے میرے بھائیو اسلام رحمت اسلام تہذیب اسلام ڈسپلن اسلام حیاء اسلام آنسٹی اسلام ٹالرنس اسلام سوسل جسٹس جو جو دنیا میں قدریں ہیں وہ ساری اسلام میں وجود ہیں کوئی ایسی خیر کی چیز نہیں ہے جو خیر اور اسلام میں نہ ہو اور کوئی ایسا شر نہیں ہے جو شر ہو اور اسلام اس کی اعلاؤ کرے گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اللہ رب العالمین ہے اسلام رحمت العالمین کے ذریعے سے آیا اسلام کے ہر چیز رحمتی رحمت ہے جس چیز کو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کیا ہے اعلان کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چیز انسانوں کے لئے مزر ہے اس نے اس پر حرام کیا گیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز بڑی ضروری تھی بڑی فائدے من تھی بہت اپنکیبل تھی بہت اس کے باوجود اسلام نے اس کا حرام کیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ تو فرما رہے ہیں ساری کائنات میں نے تو بادی بنائی ہے اللہ کے ربی تو رحمت بن کر کے آئے تھے تو انسانوں کی زندگی کو زحمت مکہ ہاں ڈالیں گے اللہ کا دین بھی رحمت اللہ کے نبی کا دین رحمت اور رحمت ہی رحمت ہے جو اسلام کے دائرے میں جتنا آئے گا رحمت والی زندگی گزارے گا اور جو اسلام کے دائرے سے جتنا باہر جائے گا اتنی لانت اور مسئبت والی زندگی گزارے گا میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ نے اسلام کی دولت اور نعمت ہمیں عطا فرمائی ہیں شوق اور جذبے کے ساتھ اپنی اسلام کی قدر کریں اپنی نئے نسل کو مدارس و مکاتب کے ساتھ جوڑ کر رکھیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی بچوں کو سکھو لو کالجو میں مت پڑھاؤ ضرور پڑھاؤ اس لیے کہ اس اصری تعلیم کے بغیر آج کے زمانے میں زندگی انسان نہیں گدر سکتا ہے چاہے بزنس کرے چاہے جاب کرے چاہے مزدوری کرے مروجہ تعلیم ہونا ضروری ہے اس کے بغیر زندگی نہیں گدر سکتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی دین کا تحفظ کرنا ضروری ہے نادان ہے وہ مسلمان جو اپنی اولاد کو اپنی اولاد کے لیے یہ فکر تو کرے کہ اس کو اصری تعلیم ملے تاکہ آگے چل کر کہ یہ کمائے والا بن جائے اور اس کی فکر نہ کرے کہ میرا بچہ کرکو مسلمان رہے گا یا نہیں اس کو کلمہ یاد ہے یا نہیں اس کو نماز آتی ہے یا نہیں یہ حلال اور حرام جاننے والا ہے یا نہیں یہ پہچانے گا کل کو ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں جیسے آپ اپنی بچوں کی اصری تعلیم کے لیے فکر مند ہیں ٹھیک اسی طرح سے اپنی بچوں کی دینی تعلیم کے لیے فکر مند ہوں اور ان کے لیے بہت آسان ہے ہر ہر مسجد کے ساتھ مختب ہونا ضروری ہے اور یہ ہر مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے امام کو مقرر کرے جس امام کی کم سے کم پانچ ذمہ داریاں ہوں اور تمام امام سمجھیں کہ آپ کا کام صرف اللہ اکبر سے لے کر سلام پہننے پر ختم نہیں ہوگا آپ کی ذمہ پانچ کام ہیں نمبر ایک پانچ وقت کی صحیح نماز پڑھانا نمبر دو جمعہ کے خطاب میں امت کو صحیح رہنمائی کرنا نمبر تین مسجد کے ساتھ مختب پڑھانا نمبر چار امت کے جنازے پڑھنا نمبر پانچ اپنے محلے کے لوگوں کے نکاح پڑھنا یہ کم سے کم پانچ ذمہ داری ہے اماموں کی ہیں اور مسجد کے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ اماموں کو اماموں کے تمام تقاضے پورے کریں بہتر سے بہتر تنخواہیں ان کو دیں میرے بھائیو اچھی طرح سے سمجھو اگر مسلمان اپنی اماموں کے قدر نہیں کریں گے انجام یہ آ سکتا ہے کہ مسجدِ آلی شان ہوں گی اور امام نہیں ملیں گے جناب رسول اللہ صاحب نے فرمایا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ ناقدریں کریں گے اپنی اماموں کی پھر مسجدیں آلی شان ہوں گی مگر امامت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا اس کا نظارہ شہر میں ہوتا ہے ان شہر والوں سے ہم کہتے ہیں شہر والوں تمہارا حال یہ ہے تمہارے ننانے پچانے پرسٹ امام گاؤں سے آئے ہوئے ہیں گویا تم دین پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہو کل گویا یہ گاؤں والے امام بھی آگر چلے جائیں گے اور تمہاری ناقدریوں سے دل برداشتہ ہو کر امامتیں چھوڑ دیں گے تو تمہاری یہ پینلیوں والی اور رونکوں والی مسجدیں بھیران ہو جائیں گی تو اپنی اماموں کی قدر کریں اپنی اماموں سے کام لیں ان کو بہتر سے بہتر تنکھا اور سہوریات مہیا کریں اور ان سے کام لیں اور اماموں کی ذمہ داری ہے کہ امت کی نئی نسل کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو واقف کر دیں میرے بھائی وہ ہمارا امام جو مسجد کے کونے میں بیٹھ کر مسجد کے کنارے میں بیٹھ کر کے بچے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا رہا ہے یہ بے انتہا قیمتی انسان ہے کیونکہ اس بچے کا امام کے بچانی کے وہ فکر کر رہا ہے بمقابل اس کے جو کسی اونچے اہدے پر بیٹھ کر کے وہاں لیکچر دیتا ہو اور چاہے اس لیکچر کا فائدہ کچھ ہو یا نہ ہو یہ انسان قیمتی انسان ہے مدارس اسلام کے تحفظ کے قلعے ہیں انہی مدارس کے ذریعے سے علماء وجود میں آئے انہی مدارس کے ذریعے سے ہم وہ چیزیں سنتے اور دیکھتے ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے میرے بھائیو مجھ سے فرمایا گیا کہ یہاں کچھ علماء ہیں جنہوں علماء نے اپنی مجھتری مدارس میں مکمل تعلیم پڑھی ہے اور اب وہ پھر حدیث کی سنت لینا چاہتے ہیں تصور بھی نہیں کر سکتے تو دنیا کی قومیں سوچ بھی نہیں سکتی یہ کیا چیز ہوتی ہے وہ صرف ہمارے پاس وہ دولت ہے اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ان کے جس صحابی نے اس کو نکل کیا ہم اس کو لیتے ہیں پھر اس صحابی سے نکل کیا پھر اس کو لیتے ہیں یہاں تک امام بخاری تک بات پہنچتی ہے اور ہم جب کہتے ہیں ہم یوں کہیں گے امام بخاری نے فرمایا میرے استاد حمیدی نے کہا ہے حمیدی کہتے ہیں میرے استاد صفیان نے کہا ہے صفیان کہتے ہیں میرے استاد یحیاء نے کہا ہے یحیاء کہتے ہیں میرے استاد محمد بن ابراہیم تیمی نے کہا محمد بن ابراہیم تیمی کہتے ہیں میرے استاد الکمہ نے کہا الکمہ کہتے ہیں میں نے مسجد نوی میں فاروق آزم سے سنا اور خطاب کرتے ہوئے خطبے انہیں فرمایا اِنمَ الْعَمَالُ بِالنِّيَّا اب جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں اس سندوں کے ساتھ حدیث دنیا کے کسی قوم کے پاس نہیں ہے عیسائیوں سے کہیں گے کوئی ایک بات سناؤ حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس پر عمل کریں گے ایک بات بھی ان کے پاس نہیں اور اس کے مقابلے میں اگر محمد رسول اللہ نے تنہائی میں کوئی عمل کیا ہے وہ بھی ریکارڈ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے الحمدللہ مسلمان وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے نالین مبارک پر پچاس کتابیں لکھی ہیں اور عربی میں ہیں مسلمان وہ قوم ہیں جو اپنے نبی کے کنگے پر ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ کنگا کس چیز کا بنا تھا اور اس کنگے کے کتنے دانٹ ٹوٹے تھے وہ ٹوٹا ہوا دانٹ کہاں چلا گیا اور کس صحابی کے بات رہا مسلمان وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے نبی کے ایک ایک بال پر ریسرچ کی ہے اور اللہ کے نبی نے بال مونڈے تو کس صحابی کو دیئے اس صحابی نے آگے کس کو دیئے وہ بال دنیا میں کہاں کہاں ہیں اس بالوں کی بھی سند ہمارے پر موجود ہے دنیا کی کسی قوم کے بعد یہ دولت نہیں ہے تو بارہ علیہ حدیث کے سند لینے والے بھی بیٹے ہوئے ہیں اس کے بعد ہی اس مدد سے کہ تیار ہونے والے طلبہ ان کی بھی دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیو میں مقرر اور سکرر یہ درخواست کرتا ہوں کہ صبح سے لے کر اب تک آپ نے ان مختلف مختدر علماء کرام سے جو مختلف موضوعات پر نہایت قیمتی بیانہ سنے ہوں گے ان تمام کو مستاظر کریں اور ایک نیا مسیج لے کر کے جائیں بلکہ اہد کے لئے اراد کرتنے اور انشاءاللہ اس واپس یا اللہ سکرر مہربینی دین حق کرتا اسے عطا اشی صاحب ایمان اشی اہد کران اشی وعد کران ایمان اس اچین اس نبی صحب اس امن دمون دگا ہم اہد کر کے رہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ الہا دے شہدت نحیہ والیہا نموت انشاءاللہ سم انشاءاللہ سم انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الرحمین آمین حضرات اشاق لشت دین آمد ایہت منشم حضرات علماء کرام جناب مولوی عبد الرشید صاحب امینی صاحبزاد جناب احمد چوپان صاحب باشندہ چھترگل بالا کنگن ایموچہ فاراغت کرمت مدرسہ امینیہ دہلی پیٹھان دائیم مفتی مشتاقل اسلام بیگ صاحب صاحبزاد محمد ابزل بیگ صاحب روزنویل چھم کنگنک ایموچہ فاراغت کرمت مدرسہ شمس العلم تنڈیڑا ترائیم مفتی مزمیل قادر نجار ولد غلام قادر نجار آرڈی کنگن ایموچہ فاراغت کرمت مدرسہ شمس العلم تنڈیڑا مفتی عبد الحمید چوپان ولد عدی محمد چوپان صاحب سنر کنگر کے رہنے والے ادارت نعمان حیدر آباد ایتپٹ سمن فاراغت کرمت مولانا تنویر احمد کھٹانا صاحبزاد گولان مصطفی کھٹانا مرگون کنگن دالوم رشیدہ بیجنور سے ان کے فاراغت ہوئی ہے مفتی عمر فاروق لون صاحب ولد فاروق احمد لون صاحب شطرگل کنگن سے ان کے فاراغت ہوئی ہے دالوم سطرگل کنگر کے رہنے والے دالوم قاسمیہ لالبادار سنگر سے ان کے فاراغت ہوئی ہے مولوی قیسر احمد لون ولد محمد شفی لون کنگن دالوم رحمیہ بانی پورا سے ان کے فاراغت ہوئی ہے یہاں تمام با سند علماء پر یہاں تقاض شو کہ ایسے گے ساسی بے ایک ایسے حدیث پاکستانت اس حدیث پاکستانت جو شو تاستما شو بیان کرن بولونا کہ میں نے یہ حدیث فلان فلان بزرگ سے سنی ہے اور فلان فلان عالم سے میں نے حدیث پڑھی ہے ان تمام عالموں کے سند کے ساتھ میں آپ کو اجازت دیتا ہوں شارٹ اسم میں نے حدیث میں نے بخاری شریف جلد اول پڑھی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب سے مولانا اور جلد ثانی ہم نے پڑھی حضرت مولانا شیخ عبدالحق محدث آزمی سے ان دونوں نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا سید حسین من مدنی سے حضرت مولانا سید حمد حسین من مدنی نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہین سے شیخ الہین مولانا محمود حسن نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی سے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا عبدالغنی مجددی سے حضرت مولانا عبدالغنی مجددی نے بخاری شریف پڑھی تھی حضر شاہ اسحاق دہلوی سے حضر شاہ اسحاق صاحب دہلوی نے بخاری شریف پڑھی تھی اپنے استاد اور مامو حضر شاہ عبدالعزیز دہلوی سے حضر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحم اللہ تعالی نے بخاری شریف پڑھی تھی اور تنمید شریف پڑھی تھی اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بخاری شریف اور تنمید شریف بلکہ ساری حدیث کی کتابیں مدینہ شریف میں اپنے استاد شیخ عبدالطاہر کردی سے پڑھی شیخ عبدالطاہر کردی نے مدینہ شریف میں ہی یہ ساری حدیث کی کتابیں اپنے والد شیخ ابراہیم کردی سے پڑھی شیخ ابراہیم کردی نے آگے اپنے استاد سے ہوتے ہوتے امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ تک ہمارا سلسل سنت پہنچتا ہے میرے ایک استاد ہیں جنہوں نے مجھے حدیث کی سنت دی مدینہ شریف میں مدینہ شریف مسجد نوی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے میں نے مولانا سے ملاقات کی ان کا نام ہے حضرت مولانا شیر محمد علوی دامت برکاتہم جی اس وقت بھی بہت بڑے مفتی ہیں اور لاہور میں پڑھاتے ہیں وہ شاگرد حضرت مولانا عدلیس کاندوی کے اور حضرت مولانا عدلیس کاندوی شاگرد تھے حضرت علمہ انبر شاہ صاحب کے تو مولانا شیر محمد علوی رحم دامت برکاتہم نے مجھے حدیث کے تمام کتابوں کے سند دی ہمارے استادوں میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا سید احمد اکبار آبادی وہ شاگرد حضرت علمہ انبر شاہ صاحب رحمت اللہ علی کے مولانا سید اکبار آبادی سے میں نے درخواست کی کہ آپ علمہ انبر شاہ کشمیرے کے شاگرد خاص ہیں حدیث کے تمام کتابوں کی اجازت انعائد فرمائیں مولانا سید احمد اکبار آبادی نے دارلوم دیوبند کے مہمان خانے میں کرسے پر بیٹھ کر کے فرمایا میں شاگرد ہوں علامہ حجت اللہ فی الاردین آیات من آیات اللہ علامہ انبر شاہ صاحب کا ان سے میں نے حدیث کی کتابیں پڑی ہیں میں تم کو ان کی حدیث کی کتابوں کی اجازت دیتا ہوں حضرت اقدس مطی محمود صاحب نور اللہ عمر کا دہو وہ شاگرد تھے حضرت مولانا رشیم گنگو حضرت مولانا حسین مدنی کے اور خلیفہ خاص تھے حضرت مولانا محمد زکریہ نور اللہ مرکدہو کے ان دونوں بزرگوں سے ان کو حدیث کی اجازت حاصل تھی میں نے حضرت اقدس مطی محمود صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے درخواست کی سنگر ائرپورٹ پر میں نے کہا حضرت آپ نے بانی پور دارلوم میں تمام بڑے علماء کو حدیث کی اجازت دی میں وہاں حاضر نہیں تھا اس لئے میں محروم رہ گیا میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے حدیث کی اجازت انعائز فرمائے تو سنگر کے ائرپورٹ پر انہوں نے مجھے حدیث کی اجازت انعائز فرمائی مرد آباد میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا حضرت مولانا محمد حیات سنبلی نور اللہ مرکدہو انہوں نے حدیث پڑھی تھے حضرت مولانا خلیر من سہارنپوری سے حضرت مولانا خلیر من سہارنپوری سے شاگرت تھے حضرت گنگو ہی کے حضرت مولانا حیات صاحب سے ہم نے حدیث کی اجازت لی جائیفور کے اندر ایک بہت بڑے محدث تھے حضرت مولانا حکیم احمد حسن رحمہ اللہ تعالی وہ شاگرت ندوت العلماء کے ایک بڑے محدث کے اور ندوت علماء کے وہ بڑے محدث شاگرت حضرت مولانا فضل رحمان گند مراد آبادی کے اور حضرت مولانا فضل رحمان گند مراد آبادی شاگرت حضرت شاہ عبدالعزیز کے اور شاہ عبدالعزیز کے بعد پھر سلسل سند اوپر تک جاتا ہے ان تمام بزرگوں کی سندوں کا سلسلہ الحمدللہ ہم تک پہنچا ہے ان تمام بزرگوں کی سند کے ساتھ میں بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھتا ہوں اور پہلی حدیث پڑھ کر کے اس لسٹ میں جتنے علماء موجود ہیں ان تمام علماء کو بخاری شریف کی پہلی حدیث اور بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر کے میں ان کو اجازت دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نستغینه و نستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات آمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يزلله فلا هاديل ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک ل ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث کتاب اللہ وخیر سنن سنة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامر عوازمها وشر امور محدثاتها وكل محدثت بدعا وكل بدعا دلالا وبالسند المتصل منا الى الامام الهمان ابي عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری الجعفی رحمه اللہ تعالی قال بسم اللہ الرحمن الرحیم باب كيف كان بدو الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز و جل انا اوحینا الیک كما اوحینا الى نوح والنبین من بعد و بهی قال حدثنا المحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیٰ بن سعین الانساریو قال حدثنا محمد بن ابراہیم التیمیو قال حدثنا سا الکمد نبت بن وقاس اللیسی قال سمیت عمر بن خطاب على المنبر يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیاد وانما لعمر اما نوا فمن كانت حجرته الى دنیا يصیبها او امرات يتزوجها فحجرته الى ما هاجر الیت وآخر الحدیث الذي خرجه امام الهمام في کتابه الاخیر کتابه الجامع الصحی المختصر المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال البخاری حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا امار بن قعقا قال حدثنا فضیل بن عطل قال حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا ابو حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان على اللسان سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم بخاری شریف کی پہلی حدیث اور بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر کے اس فہرست میں درج تمام علماء کو میں اپنی ان تمام سندوں کے ساتھ اجازت حدیث دیتا ہوں آپ حدیث بیان کرتے ہوئے کہ تصور کریں گے کہ ہمارا کنکشن ہم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل مربوط ہے ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے گھر میں لمپ جلتا ہے لمپ کا کنکشن تار کے ساتھ ہے تار کا کنکشن کھمبے کے ساتھ ہے کھمبے کا کنکشن اگلے کھمبے کے ساتھ ہے اگلے کھمبے کا کنکشن گریڈ سٹیشن کے ساتھ ہے اور اس کا کنکشن پاور ہاؤس کے ساتھ ہے ٹھیک اسی طرح سے ہمارا کا نقشان ہم سے لے کر کے اس کائناک کے سب سے بڑے پاور ہاؤس محمد رسول اللہ کے ساتھ قائم ہے الحمدللہ رب العالمين